نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی سیدنا حبیبنا و شفینا مولانا و مل جانا و مأوانا محمد رسولہن نبی کریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صاحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ تھکے نہ ہوں اور محبت اجازت دے تو سبھی احباب کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و سنہ حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ و سلمہ کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نظرانہ آئے صلاة والسلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محترم محمد صابر حسین صاحب نے آپ کے برادران نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے جشن رسول کا خوبصورت احتمام فرمایا مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں رب زلجلال احتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسط کے مطابق عجر عطا فرمائے آپ غالباً عشاء کے وقت سے ہی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے جس قدر محبت کے ساتھ آپ رات کے اس پہر تک حضور کے ذکر میں موجود ہیں اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہا رحمات براکات اور انعیات کا ساتھ نصیب فرمائے یقیناً ایک جاندار خطاب آپ سمات فرما چکے اور وقت بھی ایسا ہے اگر میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ ظلف شب قمر تک پہنچ چکی ہے ظلف شب قمر تک پہنچ چکی ہے اور نصیم سہر کے چلنے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے یہ تو جشن اتنا بڑا ہے کہ یہاں آ کر بیٹھنے والوں کے چہروں پر ادھر مسکراہت آتی ہے ادھر نیکی کا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے مسکرانے پر بھی عبادت کا سوا ملتا ہے اور مقصد ملات بھی یہی ہے آپ تکے تکے تو نہیں ہیں آپ کو آج جلدی تو نہیں ہے مقصد ملات بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام والتسلیم کے ذکر میں آنے والے امت تک یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہماری اوقات کیا ہے اور مصطفیٰ کی ذات کیا ہے بات شروع کی جائے اجازت ہے اگر انسان کے وجود میں تھوڑی سی مزید آواز بڑھا دیں اس کی اگر انسان کے وجود میں گناہوں کا زہر پھیل جائے تو اس زہر کا ایک ہی تریاق ہے جس کا نام محبت رسول ہے یعنی شجرِ بدن سے گناہ محبتِ رسول ہی کی مقدس ہوا سے جھڑتے ہیں سابر میاں اس سے بڑھ کر اور ساجد فریدی اس سے بڑھ کر ہماری خوشبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ساکینانے عرش کا ذکر فرش کی پستی سے نہیں بلکہ ممبر کی بلندی سے کر رہے ہیں یہ ذکر نہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی ہر گھر میں ہوتا ہے فی بیوتن ازین اللہ ان ترفا اللہ جس گھر کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اسے ذکرِ مصطفیٰ کے لیے منتخب کر لیتا ہے جن کے چہروں پر مسکراہت ہے میرا جی چاہتا ہے ان کے لیے ایک جملہ اور کہہ دوں آمدِ رسول سے پہلے جہاں خاک اڑتی تھی میں کھلو گیا ابھی گال میری اپڑ جاوے ونجی ہی نہ جاوے آمدِ رسول سے پہلے جہاں خاک اڑتی تھی وہاں بلبلِ صدرہ محبت کے پھول کھلا دیتا ہے اور محرابِ قدس کے نمازی اپنی تسبیحات کا رخ آپ کے درود و سلام کی طرف موڑ دیتے ہیں یہ تو ذکر اتنا بڑا ہے رفعتِ ذکرِ مصطفیٰ ملحظہ ہو کہ مولاِ کائنات امیرِ کائنات تاجدارِ حل عطا سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا جو کہ نفسِ رسول ہیں یہ لفظ میرے ساتھ بولیے میں کیا کہنے لگا ہوں علی نفسِ رسول ہے میں پھر رک گیا ہوں علی کیا ہے نفسِ رسول سر اٹھائیے گا نفسِ رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور ظاہراً مصطفیٰ ہے اندر سے مرتضی ہے اور اتنے طاقتور کہ میرے نبی 63 سال تک اپنے نفس کو علی بنا کر جنگوں میں لڑاتے رہے ہیں ایک عجیب تحقیق ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں آپ حیران ہوگے حضور کے ذکر کی سنجیدگی دیکھئے اور آقا کے ذکر کا دب دبا دیکھئے جنابِ علی مرتضی جیسی شخصیت 63 سال حضور کی اتبا بھی کرتے رہے آقا کی اطاعت بھی کرتے رہے حضور سے احادیث کی روایت بھی کرتے رہے مگر کبھی ایسا نہ ہو سکا کہ حضور کی موجودگی میں جنابِ علی نے عظمتِ رسول پر ایک لفظ بھی کہا ایسے نہیں مزا آئے گا میرے بانی فرمائیں تھوڑی سی اور بڑی میاری توجہ فرمائیں میں کیا عرض کرنا ہوں علی سرابہ اتباع رہے سرابہ اطاعت رہے احادیث کی روایت بھی کرتے رہے مگر حضور کے سامنے سرکار کی موجودگی میں عظمتِ مصطفیٰ پر کبھی کچھ نہیں فرمایا حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگ حاضرِ خدمت ہو کر یہی سوال کرنے لگے حضور ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے آقا کی موجودگی میں فضیلتِ رسول پر عظمتِ رسول پر کبھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا اس کی وجہ کیا ہے میرے علی کا جواب سنیئے آپ نے فرمایا لوگو میں آقا کی موجودگی میں میں مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے حضور کی عظمت پر زبان کیسے کھول سکتا تھا جبکہ مصطفیٰ میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے حضور کیا ہوا فرمایا علی مصطفیٰ کے روب سے مر نہ جاتا سنیئوں اگر بولنا ہے تو پھر مردوں کی طرح بولو سبحان اللہ فرمایا مصطفیٰ کا دبدبہ اور روب علی کو مار نہ ڈالتا یہ ہماری تربیت ہو رہی تھی کہاں کے پھول اور کہاں کے موتی جن سے لوگ حضور کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں علی فرمانا چاہتے تھے جب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرنے اور سننے لگو حضور کا روب تمہاری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے ممبر کی طرف دیکھتے رہنا ادھر میں نے جو پڑا ہے میں آپ کو کر کے دکھانے لگا ہوں صرف سناتا نہیں ہوں کر کے دکھانے لگا ہوں لوگوں نے کہا حضور یہ تو آپ کا کمال عدب تو اب تو آقا کا وصال ہو گیا اب تو حضور بظاہر پردہ فرما گئے آپ ہمیں عظمت مصطفیٰ پر اب کچھ بتا دیجئے اب حضور کی نات کا حاصل بتا دیجئے لوگوں نے اسرار کیا شوق دیکھا لوگوں کا تو میرے علی یا محمد یا محمد یا محمد کہتے کہتے اتنا جھک گئے کہ دیکھنے والوں کو لگا شاید سرکار سجدہ کرنے لگے ہیں پھر اچانک اپنے چہرے کو اٹھایا اور مسکراتے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے لوگوں مجھے اس سے زیادہ محمد آتا نہیں ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ کی نات اے پلاسٹک دے پھول نہیں اندر دی نیت جڑی باہر نکل لیے جیسے یہ ربی نور کا چاند نظر آتا ہے میں بھی آپ کے گھر میں اندر آیا تو مجھے امہ جی یاد آگئی ویسے اس دعا پر نہ میں اور آپ سارے ہم مل کے آمین نہ کہہ دیں کہ خدا کرے یہ معفل جب سے شروع ہی جب سے انہوں نے نیت کی ان کی نیت کا ثواب جب سے ان کے ثواب آپ کا میٹر چلنا شروع ہوا اور اس معفل کے اختتام اور دعا تک جتنا بھی ثواب اکٹھا ہوا وہ آپ کے والدین کو بالعموم اور آپ کی امہ جان کو بالخصوص سرکار کے وسیلہ پاک سے پہنچ جائے آمین آمین اور آپ کے بھائی کو بھی آمین آمین جیسے ہی ربی نور کا چاند نظر آتا ہے کچھ لوگ ایک گسہ پٹا سا سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سوال سے میلاد کی رونک پر فرق پڑھنے والا نہیں ہے جانتے ہیں مگر عادت سے مجبور ہو کر ایک سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر سوال پوچھتے ہیں جی میلاد لکھا کہاں پر ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میلاد لکھا کہاں پر ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سوال آپ نے اکثر سنا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی نیجی محافل میں بھی دوست ایک دوسرے سوال پوچھتے ہیں میلاد لکھا کہاں پر ہے تو ویسے میں تو ذاتی طور پر اس سوال کے جواب میں جو بھی پوچھے کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے تو میں تو بڑے تھنڈے سے انداز میں اس کی خدمت میں یہ گزارش کر دیا کرتا ہوں جو پوچھتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے میں کہتا ہوں جس کتاب میں نمازِ تحجد کی آزان لکھی ہے نا اس کے اگلے ہی صفحے پر میلاد بھی لکھا ہوا جس کتاب میں یوم الوطنی کی خوشیہ تجھے مل گئی ہے اس کا اگلے صفحہ الٹ کر دیکھنا وہاں مصطفیٰ کی خوشی بھی لکھی ہو اگر لوگوں نے عظمتِ رسول کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کسی شخص کو جرت نہ ہوتی نبوت کا دعویٰ کرنے کی یہ نعرہ جو ابھی میرے دوستوں نے لگایا تاجدارِ ختمِ نبوت کا یہ نعرہ تو واجب ہو چکا ہے میں نے کیا عرض کیا یہ نعرہ واجب ہو چکا ہے چونکہ دیوبندی حضرات نعرہ لگاتے ہیں تاجو تختِ ختمِ نبوت کمانداریوں ہیک ڈکیتی اندیئے پسٹول نال ہیک اندیئے کلم نال تے ہیک اندیئے زبان نال میں نے خیال میں سیانے بندیاں چکال کردہ پہا ایک ڈکیتی پسٹول سے ہوتی ہے اصلے سے ایک زبان سے بھی ہوتی ہے ایک کلم سے بھی ہوتی ہے ہمارے دیوبندی حضرات نعرہ لگاتے ہیں تاجو تختِ ختمِ نبوت پھر جواب میں لوگ کہتے ہیں زندہ واد یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختمِ نبوت کا تاج بھی زندہ ہے تخت بھی زندہ ہے مگر اوپر بیٹھنے والا زندہ نہیں ہے اللہ اکبر ہم نے کہا یہ ڈکیتی تمہیں ہم نہیں کرنے دیں گے یہ ڈاکہ ہم تمہیں نہیں ڈالنے دیں گے تاجو تختِ ختمِ نبوت زندہ واد کیا ہوا اگر ختمِ نبوت کا تاج زندہ ہے اگر ختمِ نبوت کا تخت زندہ ہے تو پھر اللہ نے اس کائنات میں وہ سر بھی ایک ہی بنایا ہے جس پر ختمِ نبوت کا تاج سجا کے دکھایا سبحان اللہ واہ واہ دیئے نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ہاتھ اٹھا کے تاج دارے ختمِ نبوت 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 اگر لوگوں نے عظمتِ رسول کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو کسی خبیص کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی جرت نہ ہوتی رسول تو سونا ہوتا ہے آہا ویسے کماندہ نہ بڑا ہی کنجوس ہوسی ہو بندہ جیڑا حسنِ مصطفیٰ پہ بھی نہ بول سکے سبحان اللہ سبحان اللہ اور رسول تو سونا ہوتا ہے تو ایڈا سونا کہ حسنِ مصطفیٰ سے حسنِ یوسف کا موازنہ بھی نہیں بنتا آہا واہا اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہو تو ایک بات آپ کو سنا دو اس پر بھی بسم اللہ حسنِ مصطفیٰ سے حسنِ یوسف کا موازنہ بھی نہیں بنتا کیسے زلیخہ ضعیف ہو گئی بال سفید ہو گئے سرکار مربانی کرو توڑی دوئی دوئی اوباسیے میں بھی اندہ بیٹھا ہوں چیرہ جو بیٹھا ہوں پچھلے اللہ سے دیکھ کر سی آئی تفاس گئے ہونا بولتے ہیں آونا سبحان اللہ میرے ساتھ سبحان اللہ زلیخہ فرق دیکھنا حسنِ مصطفیٰ کا اور حسنِ یوسف کا جنابِ زلیخہ بی بی زلیخہ بال سفید ہو گئے بڑھاپا آگیا حسن بھی جاتا رہا چہرے کی رانائی بھی جاتی رہی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی دیکھ نہیں سکتی ایک دن مصر کے بازار میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں اسی دوران فرق دیکھنا بازار سے یوسف علیہ السلام کی سواری گزری جس نبی کے حسن نے آپ کو رات کے سوا بارہ مجھے یہاں زمین پہ لاکے نہیں بٹھا دیا انہی کے حسن کی بات کر رہا ہوں ویسے آپ سب نے آ کرنا آج ویسے اعلان کاری دیا ہے کہ مولا ہمیں وہ مزہ اپنے نرم بستر پہ نہیں آتا جو تیرے یار کے ذکر کی معافہ میں آتا یہ ویسے سبحان اللہ زلیخہ بیٹھی ہیں ساتھ سہیلیاں بھی بیٹھی ہیں دیکھ نہیں سکتی رانائی بھی گئی بینائی بھی گئی سوار یہ یوسف گزری تو اچانک نا جناب زلیخہ ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے ایسے خواتین کو متوجہ کر کے کہنے لگیں کیا ابھی ابھی یہاں سے یوسف گزرے ہیں آہا واہ چاہ سلم نہیں ہے تا منظر ذہن اچھلائے تھے آؤ واہ کیا ابھی ابھی یہاں سے یوسف گزرے ہیں بی بیوں نے کہا تو تو دیکھ نہیں سکتی تجھے کیسے پتا چلا کہ یوسف گزرے کہنے لگیں مجھے ابھی ابھی محبت کی خوشبو آئی ہے آہا سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ بی بیوں نے کہا ہاں ہاں ابھی سواری یوسف گزر کے گئی ہے حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھنا ابھی یہاں سے سرکار یوسف کی سواری گزر کے گئی ہے زلیخہ اٹھیں اور چیخ کر کہنے لگیں مجھے میرے یوسف سے ملواؤ آپ تک آواز پہنچی سرکار یوسف نے پلٹ کر دیکھا سپاہی ساتھ تھے تو پوچھا یہ شور شرابہ کیسا ہے حضور بوڑی بی بی آپ سے ملنا چاہتی ہے فرمایا لے آؤ وہ جناب زلیخہ کو سپاہی پکڑ کر لائے حضرت یوسف کے سامنے کھڑا کیا جب آپ نے دیکھا تو حیران ہوئے فرمایا زلیخہ نہ وہ حسن رہا نہ وہ شباب رہا نہ وہ رانائی رہی نہ وہ خوبصورتی اور بینائی رہی یہ کیا حال کر لیا ہے زلیخہ کہنے لگیں کیا کریں آپ کے حسن کی محرومی نے یہ حال کر دیا ہے سبحان اللہ آپ کے حسن کی محرومی نے آپ جو نہیں ملے یہ حال کر دیا ہے سرکار یوسف زیر لم مسکرا کے کہنے لگے پھر ابھی تو تُو نے میرے نبی کا حسن نہیں دیکھا سبحان اللہ سنیوں بول سکتے ہو تو بولتے رہے نا میرے ساتھ ساتھ زلیخہ کہنے لگی اس کائنات میں کوئی آپ سے بڑھ کے حسیمی ہوگا فرمایا انہیں کہ حسن کا تو صدقہ اتار کر اللہ نے یوسف کے چہرے کو نور بخشا ہے سبحان اللہ زبان یوسف سے رک رک کے ارز کرتا ہوں حسن مصطفیٰ کا ذکر سن کر زلیخہ کے دل میں مصطفیٰ کے حسن کے متعلق پیار جاگا ایک لمحے کے لیے زلیخہ کے دل میں حضور کے حسن کے متعلق کشش پیدا ہوئی جبریل حاضر خدمت ہوئے اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہتے جبریل نے کہا حضور اللہ فرماتا ہے چونکہ زلیخہ کے دل میں نبی آخر زمان کے حسن کے متعلق پیار جاگا مشیعت فیصلہ کر چکی ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے تاکہ رب زلیخہ کا شباب زلیخہ کو واپس لوٹاتے ہیں سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا ابھی ہاتھ چہرے پہ پھر کے نیچے نہیں آئے کہ زلیخہ کا شباب ڈوبے ہوئے آفتاب کی ماند واپس پلٹ آیا اگر آپ کی محبت اجازت دے تو ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں حسن یوسف وہ جس سے محرومی زلیخہ کو بڑھا پے تک پہنچا دے جن کی زبانوں میں طاقت سلام ہے تک کھولیے کس کے لئے بچا کے بیٹھے ہیں میں نے کیا کہا ہے حسن یوسف وہ جس سے محرومی زلیخہ کو بڑھا پے تک پہنچا دے اور حسن مصطفیٰ وہ جس سے ایک لمحے کا پیار زلیخہ کا شباب اس کو واپس لوٹا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حدری حسن مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ شار مصطفیٰ ملاد دا مقصد بھی ایو ہوندہ ہے چھڑو پر آن وابیاں آتے سنیاں دے جگڑیاں شیئیاں آتے دیوبندیاں دے جگڑیاں سادہ جاں ٹیسٹر ہے ہر بندہ ٹیسٹر پکڑے تے ملاد نو اے ایس طرح لاتے تے آپ چیک کرے ملاد دی تاثیر تو آدھرو پچھنا بھی سرکار کے ذکر ملاد میں آ کر حضور کی باتیں سن کر غیرت مند سنیوں کی طرح بتانا حضور کے ذکر ملاد میں آ کر سرکار کی باتیں سن کر دل میں مصطفیٰ کا پیار گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے بڑھتا ہے محبت سائیاں دے گھٹ دیئے یا ود دیئے ایو جائیوں مافلانچ آتے سائیاں دا پیار گھٹ دا ہے یا ود دا ہے تو مرجر کام نال دلیں سائیاں دا پیار ود دے اس کام نال بندین و تکلیف کے یہ پیڑاں اور تے پکیاں اور ہیں تکلیف عظمت رسول سے ہے اور توپوں کا رخ ملاد کی طرف کر دیا ہے جو آپ میں سمیدار لوگ موجود ہیں اب میں رکوں گا نہیں بس آخری باتیں کہنے لگا ہوں رکوں گا نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں جو لوگ ملاد پہ اتراز کرتے ہیں مترز ہوتے ہیں میں نے کہا آپ نے دس سال لڑکوں کو طلباء کو مدارس میں رٹا لگوایا ہے درس نظامی کے نام پر دس سال کا رٹا مدارس میں اپنے طلباء کو وہ کتابیں پڑھائیں جن میں سے ایک بھی کتاب نہ کسی صحابی نے پڑھی نہ پڑھائیں بات نہ پہنچی تو میں چھے دفعہ دو رہا ہوں گا لیکن میں نے پہنچا نہیں ہے دس سال مدارس میں رٹے پہ رٹا ان کتابوں کا لگوایا جن میں سے ایک بھی کتاب علم السرف سے لے کر بخاری تک نحب سے لے کر ہدایہ تک اور فلسفل سے لے کر جامی تک کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی صحابی نے پڑھی ہو نہ پڑھائی ہو دا سال تُساں بالانو کتابوں پڑھا 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 پڑھاتے پھر دا میں سال دے سیرتے دستار فضیلت پگڑی والتے ہاتھ میں سنت دے کر اسے کھلے سانڈ کی طرح پھر ہمارے لئے چھوڑ دیا اور وہ ہمارے سامنے اکر سوال پوچھتا ہے دس سال وہ کام کرنے کے بعد جو کسی صحابی نے نہیں کیا وہ آ کر ہم سے سوال کرتا ہے آپ ملاد ہمیں صحابہ سے ثابت کر کے دکھائیں اللہ حمد اکبر واہ 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 جی ہے میں تاک بٹھا میں دورانی ہے ای نہیں گلم ہے سلامت رہے واہ واہ سلامت رہے ملاد ہمیں صحابہ سے ثابت کر کے دکھائیں میں نے کہا پہلے تو آپ نے یہ جو تین سو کتابیں پڑی ہیں نا دس سال انہترہ سو دیوچوں تو کوئی ایک پرانی جو کتابی کسی صحابی تو ثابت کرتے بھی کھا واہ 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 جی ہے شاہ جی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ نہیں کر سکتے سرکار کے نور نے انسان تو انسان جانوروں کو بھی منور فرمایا ہے آپ کے پاس کوئی ڈیڑ منٹ ہے یہ آخری حدیث پاک سننے کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ پھر اسی طرح مسکراتے مسکراتے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو جائیں سرکار کے نور نے جانوروں کو کیسے منور کیا ہے حضرت تمیم داری فرماتے ہیں آپ تھک تو نہیں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی سے قبول فرمائیے گا تمیم داری فرماتے ہیں ہم کچھ صحابہ ایسے حضور کی خدمت میں حاضر تھے سرکار بھی تشریف فرماتے ہیں بڑی معروف اور موتبر حدیث پاک اور سچی بات ہے یہ سناتے ہوئے مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے واہ واہ سبحان اللہ ایک اونٹ کہیں سے آیا اونٹ اچھا انہوں نے ویکھنا تو سمجھ دے رہے وہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس اونٹ نے نا اپنا اپنی گردن اپنا چہرہ اپنا مو حضور کے قدمین پر رکھ کے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ جب یہ منظر دیکھتے تھے نا تو پھر ایسے تڑپتے تھے بلکہ سرکارِ صدیقِ اکبر تو بولی پڑے کوئی بیٹھا ہے نقش بندی آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکارِ صدیقِ اکبر رضی اللہ آپ تو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کیے اٹھے ساجد جلدی آمیں تو جلدی مقامیں بندے تینوں بین دے پھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکارِ ابو بکر صدیق ایک مرتبہ تو حضور کی بارگاہ میں کیے اٹھے سرکار کی بارگاہ میں کہہ لگے حضور بکریاں تو انہوں سجدہ کرن حضور کھوڑے آپ کو سجدہ کریں اوٹ آپ کو سجدہ کریں ساڑھا گھنہ حق بندے تو انہوں سجدے کرن حضور ہمیں اجازت دے ہمارے سر آپ کے قدمین کے اندر چھوکے سرکار نے فرمین نہیں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا اپنے شہروں کو سجدہ کریں اس اونٹ نے آکر نا حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا ایسے چوما تو جوید ایسے پھر اپنی گردن اٹھائی اونٹ نے ایسے اور اپنا مو حضور کے کانوں کے قریب لے جا کر میں بس اٹھنے لگا ہوں میمبر سے ایسے اپنا مو سرکار کے کانوں کے قریب لے جا کر نا بڑھ بڑھانے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی کرو ہوں تو اوٹ بھی بولنا ایسے سرکار کے کان کے پاس بڑھ بڑھایا ادھر اونٹ بولا ادھر حضور نے فرمایا اچھا سبحان اللہ اونٹ پھر بڑھ بڑھایا سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا ٹھیک یہ سچی تہتیرے لوسی انصاف جو بول رہے ہیں آپ کو میں نے ممبر سے بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ کر نوے نوے نیکیاں آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہیں تجے تمہار ہے کود تو پھر سزا کے لئے تیار ہو جاؤ اونٹ سے کہا اچھا ابھی نا وہ جتنے فاصلے پہ ہمارا گیٹ ہے اتنے فاصلے سے تین لوگ بھاگتے بھاگتے حضور کی بارگاہ میں آئے دست بوسی کی ہاتھ بھی چوم سرکار کو سلام بھی کیا یہ تو ہمارا اونٹ ہے تین دن سے گھر سے بھاگا ہوا یہاں کیسے کھڑا سرکار نے فرمایا تم اونٹ کے مالے کو جی حضور تین فرمایا اے تو تو اڈی شکایت پہا کر دا ہے حضور کیسی شکایت میرے نبی کے نور نے جانوروں کو منور کیسے کیا ہے کیسی شکایت سرکار نے فرمایا اے اٹھ میں انواندہ پہا کہ حضور میں ساری زندگی اپنے مالکوں کی خدمت کرتا رہا ہوں ساری زندگی میں نے بوجھ اٹھایا ہے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی نہ وزن دیکھا نہ بوجھ دیکھا نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی ساری زندگی میں نے اپنے مالکوں کا بوجھ اٹھایا خدمت کی اب حضور میں اسے زبانہ کر دے فرمایا بتاؤ تم نے یہ بات کی ہے وہ حیران سر سے آسمان کھس کھا پیروں سے زمین کھس کی انہوں نے کہا غلطہ سکیتی بات تو ہم نے کی ہے ویسے اب جو رہ گیا نا وہ رہ گیا میرے مصطفیٰ کے چہرے پاک پر جلال اور سنجید کی سرخی آئی اور سرکار نے جلال سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ تُوزائے گال کیتی ہے مینو دس ہو حضور حکم سائیہ فرمایا خدمت دس سلہ مرچوری ہندہ خدمت کرنے کا انجام پھر یہ ہے کہ تم بچارے کو زبا کر ڈالو حضور حکم کرے ہم زبا نہیں کرتے سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا سرکار میں کہانی نہیں سنا رہا حدیث باکرز کر رہا سرکار نے سو دینار دیئے اونٹ خریدا پتہ نہیں یار کیڑی چس تکیڑی مٹھا ست تکیڑی لذت حضور دیئی ایس فرمان دی ویچ پیسے دیئے اونٹ خریدا اور سرکار نے چہرہ پاکرخ زبا پھر اونٹ کی طرف کر اونٹ مخاطب ہوتے فرمایا ہونٹ میرا ہے سرکار نے بول دے ہونٹ میرا سرکار نے فرمایا اب سے میرا اونٹ تو واجد میں آگیا اس نے کہا حضور حکم چلیے مدینے سرکار نے فرمایا نہیں تجھے خریدا اس لیے فرما میں نے تجھے آزاد کیا جا جنگل میں باقی زندگی کے دن کھا پی موجے مار کے گزار لیں جاؤ جب اونٹ جانے لگا صحابہ پاس کھڑے اونٹ جانے لگا تو پھر سے بڑ بڑایا سائیاں فرمایا آمین سبحان اللہ سبحان اللہ اونٹ بسم اللہ اونٹ دوسری بار پھر بڑ بڑایا حضور نے فرمایا آمین سبحان اللہ اونٹ تیسری بار پھر بولا مصطفی رو بھی پڑے اور فرمایا آمین وہ اونٹ تو چلا گیا صحابہ عرض گزار ہوئے حضور کچھ ہمیں بھی ارشاد فرمائی اس نے کیا کہا ہے محکی منہ کہ اس بندے ملاد اور سرکار دے ذکر دے اثر ہویا جیڑا بیٹھا حضور دے ذکر ملاد چھے موڈ دے نال موڈ سانجائے پر زبان سانجی نہیں پیچھے پیچھے جو آئیں کرتے پرچیاں لیکھ لیکھ دے موڈ خطیبہ نو بھی نات خانہ نو بھی سانو جی میاں صاحب دا شیر سناو بھائی بھائیاں دیا بھائی اچھا او سناوے تو مر تمہار نے ڈھاما تو میں نے کہا بے ایمان اب تو رو رہا ہے جب تیرا بھائی زندہ تھا اس کی دیوار سانجی تھی تیری زبان سانجی کیوں نہیں تھی مربانی کرو میلے جتے محفل جفار کون دا میلے کو میلا رہنے دو محفل کو محفل رہنے دو میلے دو بچ بندے نکل دیں لائٹا بھی ریکھ لیں دیں لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں شغل بھی دیکھ لیتے ہیں جھولے بھی دیکھ لیتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ صرف معفل نہیں ہے یہ اہل ایمان کی نماز ہے سبحان اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول شکریہ یہ اہل ایمان کی نماز ہے اور یاد رکھنا مسلح والی نماز کی قضا ممکن ہے نماز محبت کی تو قضا ہی ممکن نہیں ہے مصطفیٰ کے ذکر میں آنے والوں اونٹ بولا تین مرتبہ حضور نے فرمایا آمین جلدی سے قبول فرمائے حضور ہمیں بھی ارشاد فرمائے اونٹ نے کیا کہا سرکار نے فرمایا جب یہ جانے لگا تو اس اونٹ نے پہلی دفعہ یہ کہا حضور آج جیسے آپ نے میری جان بچا لی ہے نا سوڑے میرا رب آپ کو میری طرف سے اور آپ کے سلامتی والے دین اسلام کی طرف سے اس کا بہترین عجر عطا فرمائے یعنی اونٹ نے حضور سے کہا حضور جزا اللہ اللہ آپ کو جزا دے سرکار نے فرما میں اس کی دعا سن کر کہ دیا آمین حضور آپ نے دوسری بار بھی تو کہا تھا اس کے بولنے پر آمین وہ کیا کہا تھا سرکار نے فرما اونٹ نے دوسری بار کہا آپ کی امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں ویسے کہ دفعہ زور سے آپ نہیں فرماتے سبحان اللہ سارے حضور آپ تیسری بار رو بھی تو پڑے تھے حضور آپ تیسری بات پہ رو بھی تو پڑے تھے وہ کیا کی سرکار نے فرما اس اونٹ نے جاتے جاتے مجھے تیسری بات یہ کی حضور جیسے آج آپ نے میری جان بچا لی نا مجھے مرنے سے بچا لیا آقا میری دعا ہے قیامت کے دن میری دعا ہے حضور سرکار نے فرمایا کیا حضور میری دعا یہ ہے کہ خدا کرے آپ کی امت آپس میں جھگڑا کرنے سے باز رہے یہ تو میں نے اپنے رب کی بارگا میں ارس کیا تھا مولا میری امت آپس میں جھگڑا نہ کرے تو اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے کہا میرے محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیں یہ دعا مجھ سے نہ مانگیں مولا وہ کیوں فرمایا میرے محبوب میں بندوں کو آزمانا بھی تو ہے میں نے ظالم اور مظلوم کا فرق بھی تو دکھانا ہے میں نے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی تو کرنا ہے میں نے نظام کائنات کو اپنی مشیعت کے تحت چلانا بھی تو ہے آپ یہ دعا مجھ سے نہ مانگیں سرکار نے فرمایا جب اس نے یہ دعا کی نا تو سرکار نے فرمایا مجھے میری دعا یاد آگئی میں رو بھی پڑا اور میں نے آمین بھی کہہ دی آخری سوال اور اس کے بعد پھر سلسلہ دعا کا بول کر بتائیے جس رسول معظم علیہ السلام کا نور جانوروں کو منور کر سکتا ہے وہ ہماری قبروں کو روشن نہیں فرما آسکتے تو حضور زندگی وہی ہے جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے ایتہ ایڈی مقبول عبادت درود و سلام ایڈی مقبول عبادت کہ اللہ فرماتا ہے تو ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھے نا بند یا کن میں بڑی تصوی پڑھ بڑا درود پڑھتا ہے اس نیت سے بھی درود پڑھتا رہے دکھا دے کی نیت سے بھی تو اللہ فرماتا ہے تیری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا تیری زبان پر آنے والی حضور کے لیے رحمت کی دعا دیکھ کر قبول فرمال رزق چاہیے تو درود پڑھیں عزت چاہیے تو درود پڑھیں برکت چاہیے تو درود و سلام پڑھیں حضور کی شفاة چاہیے تو درود پڑھیں خیر چاہیے تو درود پڑھیں خاتمہ ایمان پر چاہیے تو درود پڑھیں ذہنی سکون چاہیے تو درود پڑھیں قیامت کے دن حضور کی قربت چاہیے نوجوانوں سے کہتا ہوں ساری سائی رات جو وٹس ایپ پہ بیٹھ کے آپ نے گپے مارنی ہوتی ہیں پیکج لگوا کے اب تو پیکج والوں نے بھی وہ پیکج لگانا شروع کر دی ہیں لگے رہو ساری رات اس نام کا بھی ایک پیکج ہے بولیں جو لگواتے ہیں بولیں ہے کے نہیں ہے اچھا جو لگواتے ہیں وہ بول بتا رہے ہیں کہ لگے رہو سائی رات تو سائی رات جو لگے رہنا ہے آپ نے ایسے ہی گپے مار مار کے وقت آپ نے برباد کرنا ہے چلو جاندہ جاندہ ایک حولوی جی گلمہ میں کیتی جانا وقت زائر نہ کریں ایک بندہ حضرت واصف علی واصف کے پاس آیا آپ دہ بیلی آنا آپ این کرتے گو چاہ رکھی ہو دے اس عمدنہ اللہ کا واصف صاحب ملک دے حالات بڑے خراب ہو گئے آپ فرمایا تو کی تن اس نے کہا جی نہیں فرمایا تو ٹھیک کر سکنا ہے اس نے کہا جی نہیں تو فرمایا مرچہ آپ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ نہ تو بڑا وڑا لیا جو ہے نہ تو بڑا وڑا لیا جو ہے تو دو گھنٹے ملکی حالات میرے برباد کرنے کیوں آگئے ہیں چاہے بھی اور نکل جاؤ تو ایسے جو وقت برباد کرنا ہے تو پھر اچھا نہیں ہے کہ سرکار پر دروت بھی پڑا جائے اور سلام بھی پڑا جائے او میرے بھائیوں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے صل اللہ تعالیٰ خیر خلقہی محمد وآلہی وآسحابہی اجمائین برحمت کا یا ارحم الرحم